گوڈ ماننگ شروڈنٹس جماعت سو ایم اسلامیہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سوال نمبر تین غلاموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کو مارنے سے منع فرمایا اور نصیحت کی کہ ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو خادموں کون ہوتے ہیں جو کسی کی خدمت کرتے ہیں دیکھیں اور غلام غلاموں اور خادموں کو مارنے سے منع فرمایا اور نصیحت کی کہ ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو سوال نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف والوں کے حق میں کیا دعا کی کیا دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ تائف والوں پر اپنا رحم فرما کیونکہ یہ تیرے نبی کو نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ تائف والوں پر اپنا رحم فرمانا کیونکہ یہ طرح نبی کو نہیں جان سوال نمبر پانچ رواداری سے کیا مراد ہے رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا ہے رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا ہے کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری سوچ یا بات کے خلاف رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا ہے کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری سوچ یا بات کے خلاف ہو اب آپ نے یہ سوالات اپنی کاپی پر لکھنے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے شکریہ